بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آج بڑی کی کچن میں بن رہی ہے ڈال چاول جو پنجاب کی فیموس ڈیش ہے تو چلیں آئے سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے ویسے دو گلاس چاول بھگو لیے اور یہ دو گلاس دال بھی میں نے اچھی طرح دو کے بھگو لیے تو دال میں آپ کے سامنے چڑھا دیو پھر بعد میں وائٹ والے چاول بناوں گی ایک چمچ ادھرگ لسنگ کی پیسٹ ایک چمچ حلدی ایک چمچ گرم سالہ یہ ایک ٹیبل سپون میں نے لیا یہ بڑا والا لال میرچ اور ایک ٹیبل سپون نمک اور ایک پیاز بار ایک سلائس میں کار لیا یہ تڑکے کے لیے اور یہ دیکھیں آدھا ٹی سپون میں نے کسوری میں تھی تین چھوٹی والی گول لال میرچ اور یہ کشمیری میرچ ہے جسے پیپری کا پورٹر میں جاتے ہیں اور یہ دنیا یہ میں تڑکے میں یوز کروں یہ تڑکے کا سمان سارا اور یہ میں اس کے اندر دال کے اندر چڑھا لوں گی اور جب چاول بناوں گی تو آپ کے ساتھ اور جو جو بھی ڈالوں گی اگر تو آپ کے ساتھ شیئر کر دیں چلی آئے سٹارٹ کرتے پھر یہ دیکھیں یہ میں نے ڈال ڈال دیئے اور ایک بھول پانی ڈال دیئے ڈال میں نے ڈال دیئے اور ایک بھول پانی کا ڈال کے میں اس کو چڑھا دوں گی اور یہ سارے مسائلیں اس کے اندر دیں گے اور یہ دیکھنے کی پیسٹ بھی اس کے ساتھ ہی ڈال دیں گے چلی اب دس منٹ کا پریشر لگاؤں گی ڈال کو پھر آپ کو بتاتی ہوں یہ میں چابروں کا پانی ڈال دے لگیوں دو گلاس میں نے چابر نہیں چھے چار گلاس پانی ڈال دوں گے اور یہ ایک ٹے بس بھول آئین اور ایک ٹی سپون اس میں نمک بس یہ ڈال کے جب اس کو بھول آئے گا تو چاول ڈالوں گی پھر آپ کو بتاؤں گی کیونکہ میں وایٹ چاول جب بنا ہوں تو یہ میں آئل اور نمک اس طرح ضرور ڈالتی ہوں اس پانی کے اندر ہی پھر چمک سی آ جاتی چاول دیکھیں جی پانی ڈال گے پانی کو بھول آ گیا اس میں چاول ڈال دے لگی دیکھیں بس ہمیں چاولوں کو دم لگا دوں گی اور ادھر ہماری ڈال بھی رو گئی ہے چاولوں کا ذرا میں ہلکے ہاتھ سے ہی دیکھتی ہوں میں مچ لگاتی ہوں اس کے اندر تاکہ چاول ٹوٹے نا یہ دیکھیں جی ڈال ہماری پک چکی ہے اور اب میں آپ کے سامنے باقی کا کام کروں گی اب ایک رسک لے لیں اپنے اور اس کے ساتھ دہال بہت اچھی طرح گل چکی ہے اور اس کو ہم نے بلکل ڈال کے دانے کو ختم کرتے ہیں بس کلاڑا سا ڈال کنڈی کھڑ سا بان جائے گا بس اس کو چلاتے ہیں جب ہو جاتی اتنا آپ کو دیکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہو جائے گی ڈال نہ ہتم ہو جائے گا بس کس سے نا یہ دیکھیں کتنی گاڑی دیکھیں ہمیں آپ نے مقمت جدر اگر کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور میں اس میں یہ ایک کنور کیوڈ ڈالڈو اور اس کو اچھی طرح پھر چلا دیں اور اب میں آپ کے سامنے تڑکا دو آلوں یہ سارا گیر ملٹ ہوتا ہے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں گولڈن کروں گی اس کو پیاز کو پیاز گولڈن ہو چکے اور اب میں اس کے اندر یہ زیرا تھوڑا سا سفی زیرا لال میرچ کسوری میں تھی یہ سب ڈالڈو اور پورے کچن میں بہت اچھی سی خوشبو آئے گی کسوری میں تھی کہ جاتا ہی اتنی کچھ سی خوشبو آئے گی فرائی ہوتی ہے جب تو تو اب میں بتاتے ہوں ڈال کے اس کا کلر بڑا پیار آتا ہے یہ دیکھیں سارا ڈال پہ کتنا پیارا کلر آیا آپ بھی گر میں ضرور بنائیے گا بہت مزے کی دال بنتی ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا اور جو چینل پہ نئے ہیں وہ سبسکرائب کرنا مت بھولیے ہمارے دال چاول ہمارے دال چاول تھیار ہو چکے اور یہ گر کا چار ہے جب اس کا سیزن آئے گا تو آپ سے رسپی ضرور شیئر کروں گی یہ لسوڑے اور آم کا اور یہ سلات اور رائٹا اور انڈے کے ساتھ یہ میری بیٹی نے بنایا ہے یہ دیکھیں اتنا پیار آسنا سٹکی ہے تو انشاءاللہ آپ سے پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اور اب یہ تک ہی اور یہ سلات میری بیٹی آپ کے نے بنایا ہے اور یہ زینب نے تو ان دونہ نے میرے ساتھ ملکے تو ذرا آج سٹکی ہے تو آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں اور ادھر تک ہی آج کی ویڈیو اب میں آپ سے اجازے چلوں گی اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی